سعودیہ میں کرونا کی اونچی اڑان جاہی خاندان کے گرد بھی کرونا کا گھیرہ تنگ پورا ہسپٹل شہزادوں سے بھر گیا کرونا نے سعودی معیشت کے باقیوں گھیر دیئے محمد بن سلمان نے ڈوبتی معیشت کی بجلی نیجی ملازمین پر گرا دی ایران کا ایک اور سکسر ہمسایہ ملک کا بڑا دہشتگرد منصوبہ ناکام بنا دیا متعدد دہشتگردوں کو باری ہتھیاروں سمیت گرفتار کر لیا امریکی دارے کا امریکی حکومت کو دوبی پچھاڑ امریکہ کا سیاہ چیرہ بینکاب کر دیا بڑی کنڈی گول دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو جہاں پوری دنیا میں کرونا نے اپنا آتنک مچایا ہوا ہے وہیں سعودی عرب میں بھی اس نے اپنی تباہی کے جنڈے مضبوطی سے گار دیئے ہیں یہ وبار رنگ نسل امیر غریب دیکھے بغیر سب کو یکساں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اکتازہ ترین خبر کے مطابق سعودیہ میں شاہی خاندان پر کرونا نے اپنے کہر کے پہاڑ توڑ دیئے ہیں یہ وائرس اتنی تیزی سے بھیل رہا ہے کہ پورے شاہی خاندان کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں اور سعودیہ کا ایک پورا ہاسپیٹل کرونا سے متاثرہ شہزادوں سے بھر چکا ہے اور اب مزید شہزادوں کو رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے جہاں ایک جانب کرونا لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ کرونا نے سعودیہ کی معشت کی بھی کمر توڑ دی ہے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ سعودیہ رب دیوالیہ ہو چکا ہے اسی دران سعودیہ حکومت نے نیجی ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے ان کے پیٹ پر لات مارتے ہوئے ایسا کیا اعلان کیا ہے کہ تمام ملازمین سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں آخر سعودی حکومت ان ملازمین کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایران کے انٹیلیجنس نے اپنے ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا انٹیلیجنس حکام نے دہشتگردی کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے ہزاروں لوگوں کی جان بچا لی ہے عالمی میڈیا کے مطابق ایرانی حکام نے زولہ دہشتگردوں کو بھاری ہتھیاروں سمیت گرفتار کر لیا ہے آخر یہ دہشتگرد ایران میں کیسے پہنچے اور یہ کیا منصوبہ لے کر ایران میں آئے تھے کیا یہ ایران میں کوئی بڑی تباہی کرنے جا رہے تھے اور امریکہ کے انسپیکشن ادارے کی ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں ایک بار پھر امریکہ کے دانت کھٹے کر دیے گئے اب تک ساتھ امریکی فوجی ہلاک ہو گئے آخر ایسا کیا ہوا جس سے امریکہ کو ایک دم اتنا بھاری جانی نقصہ نوٹھانا پڑا کیا افغانستان میں کوئی نیا محاذ چڑھنے جا رہا ہے یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ نے ابھی دکھ ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فورٹ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کنارہ ضرور کمنٹ کیجے گا دوستو کرونا وائرس کی عالمی وبا پوری دنیا کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے کرونا کا یہ شکنجہ دن با دن اتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ لوگوں کا اس میں سے نکلنا ایک عذاب بن گیا ہے یہ وبا اب تک پوری دنیا میں 38 لاکھ سے زائد لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے اور دو لاکھ اکتھر ہزار سے زائد افراد اس کے باعث لکمہ آجل بن چکے ہیں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو بھی اس بیماری نے بڑے پیمانے پر متاثر کیا ہے حالانکہ سعودی حکام نے اس سے لڑنے کے لیے بروقت اور موثر اقتامات بھی کیے لیکن وہاں اس وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد دن با دن حیرت انگیز طور پر بڑھتی چلی جگئی لیکن اب آج سعودیہ سے ایسی خبر آئی ہے جس نے پورے سعودیہ کے لیے ایک لمبے عرصے کی خطرے کی گھنٹی بجھا دی ہے ذرائع کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں سعودی عرب میں کرونا وائرس کے مریضوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے سعودی عرب کے وزارت صحت کے ترجمان نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کرونا کے سولہ سو ستائیس نئی کیسز سابنے آئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت تک سعودیہ میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد پینتیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ اب تک دو سو نوے افراد اس وائرس کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں مریضوں کی حالت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ملک میں کرونا کی ایک سو تینٹالیس مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے لیکن ذرائع کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ سعودی شاہی خاندان بھی اس وقت بری طرح سے کرونا کی لپیٹ میں گھرا ہوا ہے اور اس وائرس نے شاہی خاندان کے درجنوں سے زائد ہی افراد کو اپنے پنجرے میں قید کر لیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے شاہی خاندان کے کئی افراد کے کرونا سے متاثرہ ہونے کے بعد ان کے لیے جدہ میں ایک جدید ترین ہاسپٹل ریزرو کر دیا گیا تھا جہاں محض شاہی خاندان کے لوگ ہی داخل ہو سکتے ہیں لیکن اب خبروں کی معنی تو اس مقصوص اور جدید ترین ہاسپٹل میں جگہ مکمل پور ہو چکی ہے اور یہاں مزید لوگوں کو داخل نہیں کیا جا سکتا اور اب خصوصی طور پر شہزادوں کے لیے سعودیہ کے دو بڑے فائیو سٹار ہٹلوں کو بھی آرزی طور پر ہسپٹال میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی حالیہ ریپورٹ میں بتایا تھا کہ سعودی شاہی خاندان کے کم سے کم ایک سو پچاس افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں یہ تعداد آج سے کچھ دن پہلے کی ہے اور اب ان دو ہٹلوں کے بک کروانے کی خبر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس وائرس نے شاہی خاندان کی بھی نیندیں حرام کر دی ہیں لیکن جہاں ایک جانب کرونا نے لوگوں کے درمیان اپنا خوف و حراس پھیلایا ہے وہیں اس نے عالمی معیشتوں کے دھڑن تختے بھی الٹا کر رکھ دیے ہیں کرونا نے سعودی عوام کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ سعودی معیشت کی بھی کمر توڑ دی ہے اور ایسی تباہی برپا کی ہے جس کے اثرات سعودی عرب کو کافی عرصے تک سہنے ہوں گے ایک خبر کے مطابق کرونا کے پھیلاوں کے معاشی نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور نیڈی سیکٹر کے ملازمین سب سے بوری طرح اس کی چکی میں پیس رہے ہیں ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی حکومت نے بودھ کے روز ایک حکم نامہ جاری کر کے ملازمتوں کے معاہدوں پر نظر سانی کی ہے اس حکم نامے کے تحت سرکاری اور نیڈی سیکٹر کے ملازمین کے معاہدوں کو منسوخ کیا جا سکتا ہے سعودی عرب میں وزارت برائی فروغ انسانی وسائل نے نیڈی ملازمین پر بجلی توڑتے ہوئے جو حکم نامے جاری کیے ہیں اس کے تحت کانٹریکٹرز کو اس بات کی اجازت حاصل ہوگی کہ وہ چھ مہینے تک اپنے ملازمین کے حقوق میں چالیس فیصد کی کمی کر دیں اور چھ مہینے گزرنے کے بعد ان کے کانٹریکٹ منسوخ کر دیں سعودی حکومت کے اس اقدام نے نیڈی ملازمین کی زندگیوں میں توفان برپا کر دیا ہے اور تمام تر ملازمین اس اقدام کے بعد اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ حکومت نے ان غریبوں کے سر سے ہاتھ اٹھا کر ان کے پیٹ پر لات مار دی ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا میں تیل برامت کرنے والے سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک سعودی عرب ولی عید محمد بن سلمان کی اقتدار پسندی یمن میں جنگ شروع کرنے اور روس کے ساتھ تیل کی جنگ چھڑنے کی وجہ سے بری طرح سے مالی اور معاشی بہران میں بھنس گیا ہے جس کے باعث سعودی حکومت کو دن بدن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں ایک تازہ ترین خبر کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس نے ملک میں چلنے والے کرونا ایمرجنسی کے باوجود ایک ایسا مار کا سر کر لیا ہے کہ تمام تر ایرانی اپنی حکومت اور حفاظتی داروں پر رشک کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس نے بروقت کاروائی کر کے اپنے ملک و عوام کو بڑی تباہی سے بچا لیا ہے اور دہشتگردوں کی ایک بڑی تعداد کو کلین سویپ کر دیا ہے ذرائع کے مطابق ایران کی انٹیلیجنس کے جوانوں نے ملک مغربی اور شمال مغربی علاقوں میں دو دہشتگرد گروہوں کا صفایہ کر دیا ہے جو کہ بھاری ہتیاروں سے لیس ایران پر حملہ عور ہونے کی نیت سے آئے تھے ذرائع کے اس حوالے سے مزید کہنا ہے کہ وزارت انٹیلیجنس کے تعلقات عامہ اور انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق ایران کی سیکیورٹی پورسز کے جوانوں نے ملک کے مغربی اور شمال مغربی علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے دو دہشتگرد اور الہدگی پسند گروہوں کو جو ہمسایہ ملک سے ظلم و ستم اور دہشتگردی کی کاروائیان جام دینے کے لیے داخل ہوئے تھے تباہ کر دیا ہے اس کامیاب کاروائی کے دوران سولہ دہشتگردوں کو دو کلاشنکوف، رائفلز، ایک پسٹول، دو دستی بم، دو سو چالیس گولیوں اور بارودی مواد سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے اس دہشتگرد گروہ کے زرگنا کو ایک عرب رجت پسند ملک کی حمایت حاصل ہے اور وہ اس وقت یورپ میں موقیم ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والے دہشتگردوں میں سے کچھ بے گناہ افراد کے قتل تاجروں سے بھتا لینے اور دوسرے دہشتگردانہ واقعات میں بھی ملوث ہیں لیکن ایران کے برقس افغانستان کے کچھ کاس اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی افغانستان سے ایک ایسی ریپورٹ سامنے آئی ہے جس نے امریکی حکام کا سیاہ چہرہ بے نکاب کر دیا ہے ایک خبر رسائیں جنسی کی ریپورٹ کے مطابق سگار نے جمعیرات کے روز اپنی ایک ریپورٹ میں کہا کہ سال دوہزار بیس کے ابتدائی تین ماہ کے دوران افغانستان میں سات امریکی فوجی حلاق ہونے کے ساتھ ساتھ گیارہ فوجی زخمی ہو چکے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق افغانستان کے شہروں کندھار اور ننگرہار پہ تالبان سے جھڑپوں کے دوران امریکہ کے فوجی حلاق اور زخمی ہوئے اسی حوالے سے پینٹاگون نے بھی اپنی ایک ریپورٹ میں اس بات کا اطراف کیا کہ دوہزار انیس میں افغانستان میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں ایک سو آٹھ افراد جانبہک اور پیجتر زخمی ہوئے یہاں آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے قیام امن اور دہشتگردی سے مقابلے کے بہانے دوہزار ایک میں افغانستان پر چڑھائی کی تھی مگر آج انیس برس گزر جانے کے بعد بھی یہ افسوس کا مقام ہے کہ امریکہ کی ہر دھرمیوں کی وجہ سے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی بجائے اور بگڑ گئی بلکہ افغانستان میں دہشتگردی بدامنی اور منچات کی پیداوار اور سماغلنگ میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس حوالے سے خود امریکی داریں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان میں دخل اندازی کر کے اس کے اندرونی معاملات کو مزید الجا دیا ہے جس کے باعث امریکہ دہشتگردوں کی آڑ میں معصوم لوگوں کو قتل و غارت کا نشانہ بنا رہا ہے اس حوالے سے یہ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آزادی عطا کرے اور ان پر جو جنگیں مسلط کر دی گئی ہیں اللہ انہیں ان سے سرخرو کرے آمین آج کی اس ویڈیو کو اختتام اس امید پر کرتے ہیں کہ اللہ تمام انسانیت پر اپنا رحم و کرم فرمائے آمین اللہ حافظ